بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستو ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور شب برات کی آمد ہی آمد ہے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں شب برات کا ایک بہت ہی لا جواب وظیفہ ہے آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ صرف دو الفاظ کا وظیفہ ہے لیکن یہ دو لفظ آپ کی زندگی میں سکون پیدا کر دیں گے آپ کی زندگی میں برکت پیدا کر دیں گے اور یہ وظیفہ میرے ایسے بھائیوں اور میری ایسی بہنوں کے لیے ہے جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسوں میں برکت نہیں پیسہ آتا ہے لیکن جاتا کدھر ہے یہ پتہ نہیں چلتا تو ایسے میرے بھائی اور میری بہن شب برات کی رات یہ عمل لازمی کریں پیسوں میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا میری بہنوں یہ وظیفہ اللہ پاک کے دو ناموں کا وظیفہ ہے لیکن اتنا لا جواب و وظیفہ ہے جس کی برکات بہت زیادہ ہے اس عمل کی کیا برکات ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بھائی کی کارگزاری بھی آپ کو شیئر کریں گے اور وظیفہ کا مکمل طریقہ بھی آپ کو تفصیلا سمجھائیں گے لہذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی جو میری بہنیں پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں میری بہنوں شب برات بہت ہی مبارک رات ہے اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس رات میں وہ خوب اللہ سے دعائیں مانگے اور رات کی اس عبادت کے ساتھ وہ پندرہ شعبان کا روزہ بھی رکھیں کیونکہ اس کے تاقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ شعبان کی رات میں عبادت فرماتے تھے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزارے اور اس دن کا روزہ رکھے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پورے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میں عبادت کر رہا ہوں اور میں روزے سے ہو میری بہنوں اور میرے بھائیوں اب آتے ہیں اس وظیفے سے جڑی وہ کارگزاری جو آپ کو سنانا ضروری سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ کو وظیفے کا مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے یہ کارگزاری ہمارے اس بھائی کی زبانی ہے جو ہمیں ویڈس اپ پر مخاطب ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں محترم درڈیری اسلام السلام علیکم میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں 18 سالوں سے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں یہاں میں سروے آف پاکستان میں ملازمت کرتا ہوں درڈیری اسلام آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے میں بہت بریشان رہتا تھا جو کچھ کماتا وہ خرچ ہو جاتا میرے پیسے میں کوئی برکت نہ تھی تنخواہ ملتی تو دس دنوں کے بعد حالت یہ ہوتی کہ مجھے ادھار لے کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا پڑتا جبکہ میرے ساتھ آفس میں ایک دوست تھے ان کی تنخواہ مجھ سے کم تھی اور گھر بھی قرائے کا تھا میں اکثر اس سے ادھار مانگتا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا راز ہے اور یہ اصل میں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے درڈیری اسلام میں اکثر آپ کا درس سنتا ہوں اور آپ کی ویڈیو سے میں بہت سارے لوگوں کی کمنٹس بھی پڑھتا ہوں جہاں ایسے کمنٹس بھی حساب ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا اور وہ جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی ایسے لوگوں کے لئے ایک بہترین عمل ہے وہ عمل مجھے میرے ایک دوست نے بتایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دوست نے بتایا تھا کہ شابان کا مہینہ آ چکا ہے اور اس ماہ میں تمام مخلوق کو اللہ تعالی ان کا رزق لکھتا ہے اور پھر اس رزق کی برکت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں بے تہاشا برکت پیدا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم شب برات کی رات تحجد کے وقت دو رکعت نماز صلات الحاجت پڑھو اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر یا اللہو یا وہابو یہ اکتالیس مرتبہ پڑھ لو اور اس کے بعد اللہ پاک سے جو مانگنا ہے مانگ لینا اس عمل کی برکت سے پورا سال تمہارے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اور تمہاری ہر جائز حاجت پوری ہوگی دردیری اسلام تقریباً دو سال پہلے میں نے اس عمل کو کیا تھا آج الحمدللہ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے میرے رزق میں اتنی برکت پیدا کر دی ہے کہ میری تنخواہ پورا ماہ چلتی ہے اور آخر میں بہت زیادہ رقم بچ بھی جاتی ہے یہ موجزات کیسے ہوتے ہیں یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر یہ میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس واقعے کو لازمی اپنے درس میں بیان کرے کیونکہ شب برات کی آمد ہی آمد ہے تو جن لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں وہ اس عمل کو شب برات میں لازمی کرے اور اس کے بعد بھی جاری رکھے انشاءاللہ ان کے رزق میں بے تحاشا بے پنہ برکت پیدا ہوگی اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو سلامت رکھے آمین آپ کا بھائی محمد شعیب اسلام آباد میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے غور کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہے یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے اور جب بندہ اللہ پاک کو اس کے ناموں سے پکرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے شب برات کی رات تو ہے ہی برکت والی رات یہ رات دعاؤ کی قبولیت کی رات ہے اس رات میں بندے کے اہم فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم خوب اللہ سے مانگے اور ہم اپنی زندگی میں برکت کی دعا کریں ہم اپنی دولت میں برکت کی دعا کریں اپنی آمدنی میں برکت کی دعا کریں اور اپنے رزق میں وسط اور فراوانی کے لیے دعائے مانگے اور اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگے اب اس وظیفے کا طریقہ جو ہے وہ کارگزاری میں آپ نے جان ہی لیا اس کا اصل وقت تحجد کا وقت ہے یعنی رات کا آخری تیسرا حصہ رات کے تیسرے پہر میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور صبح کی آزان سے پہلے پہلے آپ نے وظیفے کو کر لینا ہے پہلے آپ نے تحجد کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دو رکعات صلات الحاجات ادا کرنی ہے صلات الحاجات میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہے البتہ صلات الحاجات کی ایک دعا ہے وہ آپ ضرور یاد کر لے وہ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اس دعا کو آپ نے اپنی دعا کا حصہ لازمی بنانا ہے یہ بڑی بابرکت دعا ہے صلات الحاجات پڑھ لینے کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر دوبارہ اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے اور آپ نے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام ہیں آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا اللہ یا وہابو یہ دو نام ہیں ان ناموں کا آپ نے اکتالیس مرتبہ ورد کرنے کے بعد سجدے میں ہی آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانی رکھنی ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لئے آپ نے مانگنا ہے اپنے رزق میں برکت مانگنی ہے اپنی زندگی میں برکت مانگنی ہے اور اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں وہ اپنے بیماری سے شفا مانگے انشاء اللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی اور اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائیں گے آپ خود بھی اس عمل کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں